اے رہرو فرزانہ بے جذب مسلمانی نے راہ عمل پیدا نے شاہ یقین امناک رمزی ہے محبت کی غستاخی و بے باقی ہر شوق نہیں غستاخ ہر جذب نہیں بے باق فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدان چاک اے دانش سالک عشق و جذبے کے بغیر نہ تو عمل کے کوئی راستہ مل سکتا ہے اور نہ یقین امناکی شاخی میں تازگی و شگفتگی آسکتی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے عشق و جذبے اور یقین کامل ہی سے ممکن ہے ایک اور جگہ یہی بات یوں کہی تھی یقین پیدا کر رہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جکتی ہے فغفوری تقبال کہتے ہیں غستاخی اور بے خوفی محبت کی رمزی ہیں ہر شوق یا عشق غستاخ نہیں ہو سکتا اور نہ ہر جذبے ہی میں بے خوفی پیدا ہو سکتی ہے صرف عشق حقیقی انسان میں جرزت و بے باقی پیدا کر دیتا ہے اور وہ بے خوف ہو کر ہر باطل قوة سے ٹکرا جاتا ہے دنیاوی محادات سے وہ بے نیاز رہتا ہے میرا جنو قیامت میں بھی نشلہ نہ بیٹھے گا یا تم اپنا گریبان پھار ڈالوں گا یا پھر خدا کا دامن چاک کر دوں گا مطلب یہ کہ میرا جو شبلولہ عشق قیامت کے روز بھی وہی کچھ کرے گا یا وہی رنگ دکھائے گا جو اس نے دنیا میں دکھایا ہے ملت یہ لوگو دنیاوی محبت فانی ہے اس کا جلوہ صرف اسی دنیا میں نظر آتا ہے ہر محبت موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی محبت باقی ہے اس کو کبھی فنہ نہیں ہے خدا کا عاشق مننے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا اس وقت بھی اس میں شانِ عش موجود ہوگا وہ میشر میں بھی جذبہ عش سے فارغ نہیں ہو سکتا یا اپنا گرے با چاک یا دامنِ یزدہ چاک یہ دونوں ترکیبیں شائرانہ اسلوبِ بیان کی مثالیں ہیں ان کے لفظی معنی مراد نہیں مطلب یہ ہے کہ عاشقِ الٰہی مننے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے عشقی شدد میں کمی واقع نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اس وقت بھی اسی طرح سے بیتاب ہوگا جس طرح اس دنیا میں بھی مسترب تھا